سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پر رہتا تھا جنہوں نے ادھر سے گزرنے والے کہہ لیں کہ کافلوں کا راستہ بند کر رکھا تھا اچھا پہاڑ کے نیچے جو راستہ تھا نا اس پر جب بھی کوئی شخص یا کافلہ آتا تو لٹیرے پہاڑ سے اتر کر اسے لوٹ لیتے تھے لوگوں نے ان کے خوف سے کہہ لیں کہ اس راستے کی طرف جانا ہی چھوڑ دیا سفر کرنے چھوڑ دیا اس راستے سے جہاں وہ ڈاکو رہتے تھے اچھا پولیس اور فوج بھی ان لٹیروں کا پتہ نہیں لگا سکی کیونکہ جہاں وہ رہتے تھے وہ بہت زیادہ محفوظ جگہ تھی وہاں پہنچنا یہ سمجھ لیں کہ آسان ہی نہیں تھا اچھا کئی سال گزر گئے یہ جو معاملات ہے ایسی چلتے رہے جب لوگوں کی پریشانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اس ملک کے بادشاہ نے لٹیروں کا پتہ لگانے کے لیے ایک جاسوس مقرر کر دیا جاسوس نے کوشش کر کے وہ ٹھکانہ دیکھ لیا جہاں لٹیرے رہتے تھے اب ایک دن بادشاہ کی فوج کا ایک دستہ جو تھا نا اس پہاڑ پر پہنچ کر ایک گھاٹی میں چھپ گیا اور اس وقت لٹیرے کہیں ڈاکہ ڈانے گئے ہوئے تھے شام کے وقت جب وہ ڈاکو واپس اپنے اڈے پہ پہنچے تو لوٹا ہوا تو سامان ہے وہ رکھ کر سب بے خبر سو گئے جب آدھی رات گزر گئی تو فوج کے جو چھپے ہوئے سپاہی ہیں وہ گھاٹی سے دبے پاؤں نکلے اور اچانک سے ان لوٹیروں پر حملہ آور ہو گئے اور سپاہیوں نے سب لوٹیروں کے جو ہاتھ ہیں وہ رسیوں سے باندھیے اور گرفتار کر کے لے گئے صبح سب بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے گئے بادشاہ نے فور انصاف کرتے ہوئے سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اب اتفاق سے ان لوٹیروں میں ایک کم عمر لڑکا بھی تھا بادشاہ کے وزیر کو اس لڑکے پر بڑا ترس آیا وزیر نے بادشاہ سے سفارش کی کہ عالم پہ نا اس لڑکے نے ابھی زندگی کا مزہ بھی نہیں اٹھایا بہت چھوٹا ہے یہ میں انصاف پسند بادشاہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کو معاف کر دیں یہ مجھ پر بھی بادشاہ کا بہت کرم ہوگا اچھا بادشاہ کو وزیر کی تو سفارش ہے نا بلکل پسند نہیں آئی اور بادشاہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جس کی ذات بری ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر نیک نہیں بن سکتا نہ اہل کو پڑھانا لکھانا اور اس کی پرورش کرنا اسی طرح بیکار ہے جس طرح کسی گمبت پر اکروٹ رکھا جائے تو وہ اس پر نہ تو ٹھہرے گا اور نہ ہی کوئی اثر کرے گا تم نے سنا ہوگا کہ آگ بجھا کر ایک چنگاری چھوڑ دینا خطرناک ہوتا ہے اور سامب کو مار کر اس کے بچے کو پالنا اکلمندی کے خلاف ہوتا ہے کسی کم ظرف کے ساتھ اپنی زندگی کا قیمتی وقت خراب نہ کرو کیونکہ اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا وزیر نے بادشاہ کا جواب سنا اور بادشاہ کی بزن پر مبنی یہ تو دلیل ہے اس کو پسند کیا لیکن پھر اس کے باوجود وزیر نے نہایت عدب سے عرض کیا کہ جناب نے جو کچھ فرمایا بلکل صحیح بلکل بجائے اگر یہ لڑکا ان لٹیروں کی صحبت میں تربیت حاصل کرتا تو انہی کی طرح لٹیرہ بن جاتا لیکن مجھے امید ہے کہ جب یہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو اس کی عادتیں اچھی ہو جائیں گی اور یہ لڑکا اکل مند ہو جیسی خاصلتیں اختیار کرنا شروع کر دے گا اب یہ چھوٹ ہے اسی وجہ سے اس نے لٹیروں کی عادتیں پوری طریقے سے نہیں دیکھی ہیں اب جیسی صحبت میں رہے گا ویسا اس پر اثر ہو جائے گا آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت نو پیغمبر کا برے لوگوں میں بیٹھا تو ایک پیغمبر ایک نبی کے خاندان سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا اب ہوا کیا کہ جو ان کا بیٹا بلے لوگوں میں بیٹھا تو اس کا رشتہ ٹوٹ گیا یہ ایک بری صحبت کا نتیجہ تھا اب وزیر کی باتیں سن کر بادشاہ نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا اور وزیر سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم اس کام عمر لٹیرے کو اپنے ساتھ رکھو اس کی تعلیم تربیت کا انتظام کرو اور تمہاری کہنے کے وجہ سے میں اس کو چھوڑ یعنی فائنلی بادشاہ مان گیا ورنہ میرا زمیر وہ کہتا ہے کہ ابھی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے خر وزیر نے اس لڑکے کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کر دیا کئی استاد اس کو پڑھانے آئے اور عدب سکھانے کے لئے مقرر کر دیے گئے کچھ عرصہ سمجھ لے کے گزرا اور اس کی عادتیں کافی اچھی ہو گئی اور لوگ اس لڑکے کی تعریف کرنے لگے اب ایک روز بادشاہ کے سامنے وزیر نے اس لڑکے کا حال سنایا اس کی تعریف کی اور کیا کہا کہ اب اس پر اچھی صحبت کا پورا اثر ہو گیا ہے اور لڑکا جہالت کی باتیں بلکل بھول چکے بادشاہ جو وزیر کی باتیں سن رہا تھا بادشاہ مسکر آیا اور کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ بھیڑیے کا بچہ آخرکار بھیڑیا ہی ہوتا ہے چاہے وہ انسان کے ساتھ رہتے رہتے بڑا ہی کیوں نہ ہو جائے دو سال گزر گئے محلے کے چند گھنڈے لڑکوں سے اس کم عمر لٹیرے نے دوستی کر لی اب ایک دن اس نے اپنے ساتھی جو لڑکے تھے ان کی مدد سے اپنے مہربان وزیر کو قتل کر دیا اور اس کے دونوں لڑکوں کو بھی مار ڈالا اور سارا جو مال ہے وہ لے کر اسی پہاڑ کی جوٹی پر چلا گیا جہاں اس کا ڈاکو باپ رہتا تھا اس کم عمر لٹیرے نے بھی لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا جب بادشاہ کو خبر پہنچی تو اس نے حیرت سے دانتوں میں اگلیاں دبا لی اور کہا کہ خراب لوہے سے کوئی اچھی تلوار نہیں بنا سکتا نالائک لڑکا کبھی پڑھانے نکھانے سے لائک نہیں بن سکتا بارش کے پانی میں جو خوبی ہے اس کو سب جانتے ہیں اس کے برسنے سے اچھی زمین میں پھول اور پھل پیدا ہوتے ہیں اور خراب زمین میں بارش کے پانی سے گھاس اکتی ہے اب یہ کہانی ذرا لمبی ہوگی ناظرین لیکن اس میں گہرا سبق ہے اور وہ یہ کہ برے لوگوں کے ساتھ جتنی مرضی اچھائی کر لی جائے لیکن ان کی فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی بد فطرت انسان ہمیشہ اپنی خسلت دکھاتا ہے چاہے اس کو چاند تارے توڑ کر لا دیا جائیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھارت سے پیار کی زبان میں بات کی عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر بھارت ہماری طرف دوستی کا ایک قدم بڑھائے گا تو پاکستان دو قدم بڑھائے گا اس کے باوجود بھارت شیطانیت سے باز نہیں آیا اور سرحد پار اپنا مو مارتا رہا پاکستان نظر نداس کرتا رہا اور بھارت کو امن کا پیغام دیتا رہا لیکن بھارت کی کہلے دم تیڑی کی تیڑی رہی اور پھر ستائیس فروری کو موڈی کی جو موڈی ہے اس کو اس کی اوقات اچھی طرح سے یاد دلا دی گئے کہ یہ ہے موڈی کی اوقات اور جو بھارتی پائلٹ ہے ابھی نندن اس کی رہائے کا اعلان کر کے پاکستان نے ایک بڑے پھن کا مظاہرہ کیا تھا خواہش کیا تھی کہ امن کو راستہ دیا جائے بہتر تعلقات کی شروعات کو ایک موقع دیا جائے لیکن یہ اکل کا اندھا تاثب سے بندہ موڈی اس کو امن کی خواہش پاکستان اور ہی دکھائی دی موڈی سرکار نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان نے ڈر کے مارے خوف کے مارے اس کا ناکارہ پائلٹ اس کو واپس کر دیا یعنی کم ظرفی کا مظاہرہ اور اب اب بھی یہ جو کم ظرف موڈی ہے یہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے سے باز نہیں آرہا شیخ رشید صاحب کے کلپ روگرز ذرا چلائیے گا جس سنا آپ نے شیخ رشید صاحب کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف اسرائیل اور بھارت کی ہائیبرڈ وار چل رہی ہے ابھی حال ہی مناظرین افغان سفیر کی بیٹی کے جالی اگواہ کا معاملہ اٹھا اور میں نے اس پر کافی ڈیٹیل میں ایک پروگرام بھی کیا تھا تفصیلی پروگرام یہ فان سفیر کی بیٹی کے بیٹی کے واقعی جالی خبر بھی بھارت میں چلائی تھی موڈی سوشل میڈیا کے ذریعے فیف جنریشن وار کا کھیل کھیل رہا ہے تاکہ عالمی دنیا میں پاکستان کی ساکھ کو پاکستان کے امیج کو متاثر کیا جا سکے اب اسی لئے شیخ صاحب پاکستان کے نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا پر بھارت کے حملوں کا جواب دیں اور پاکستان کے امیج کو ساکھ دشمنوں کے ہاتھوں متاثر ہونے سے بچائیں اب ناظرین یہ جو دور ہے یہ براہ راست جنگ کا دور نہیں ہے جہاں دشمن کا مقابلہ میدان جنگ میں کیا جائے آج کل جنگ دماغ سے لڑنے کا زمان ہے ٹیکنالوجی سے لڑنے کا زمان ہے یا یوں کہہ لیں میرے خیصے یوں کہہ لیں نا زیادہ مناسب ہوگا کہ جو جنگ ہے نا وہ بھی ڈیجیٹلائز ہونے لگی ہے خاص طور پر بھارت جو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پاکستان کے خلاف بقاعدہ ایک منظم پروپگینڈا کر رہے اب اس کے پاس ہائیبرڈ واری ایک واحد ذریعہ رہ گئی ہے جس کی مدد سے وہ پاکستان کے خلاف اپنے ناپاک اور گندے ارادوں کو عملی جامع پہنانا چاہتا ہے لیکن بھارت کا یہ حربہ بھی برے طریقے سے ناکام ہو رہا ہے اور مزید ناکام ہوگا آپ کو یاد ہوگا جب یورپی یونین میں جالی خبریں پھلانے والوں کو ڈھونڈنے والی ایجنسی نے بھارت کی بڑی دو نمبری پکڑی دو نمبری بھی نہیں بھارت کی چار نمبری کہہ لیں اسے آپ سیکڑوں جالی ویب سائٹ کے ذریعے پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں پبلش کی جاتی تھی اور یہ جو بھارتی ویب سائٹ سے یہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئیں ساڑھے ساتھ سو جالی میڈیا اورگنازیشنز کے پیچھے اصل میں بھارت چھپا ہوا تھا جو پچھلے پندرہ سالوں سے دنیا میں جالی خبریں پھیلاتا رہا تاکہ اپنے مفاد کے لیے اقوام متحدہ جسے اداروں پر اثر انداز ہو سکے ابھی جو بھارت کا معاملہ ہے یہ الٹا چور کتوال کو ڈانٹنے والا ہے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی طرف سے ایک کبوتر غلطی سے سرد پار کر گیا اس معصوم پرندے کو دیکھ کر بھی بھارت خوف زدہ ہو گیا خوف زدہ کہ پاکستان سے آگیا یہ انڈین میڈیا پر اس کبوتر کا چرچہ رہا اور اس کبوتر کو لے کر کیا کیا ناٹک ہوتے رہے سب کو یاد ہوگا کوئی اسے جاسوس قرار دے رہا تھا اور کسی نے اس کے تانے بانے فیم جنریشن بہر سے جوڑ دیئے اور سونے پہ سواگا یہ کہ اس کبوتر کو پکڑنے کے بعد بی ایس ایف نے پولیس کو خط لکھ ڈالا کہ اس پاکستانی کبوتر کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے وہ کہتے ہیں کہ انسان جیسا سوچتے ہیں وہ دوسروں کے بارے میں بھی وہی خیال کرتے ہیں کہ وہ بھی اس کی طرح سوچتے ہوں گے لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے ٹھیک ویسے ہی ہندوستان جو خود فیم جنریشن جو وار ایس کے سہارے پاکستان کو شکست دینے کے خواب دیکھ رہے بلکہ بڑی گندی سازشیں کر رہے ہیں وہ ہندوستان اب یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان اس کے خلاف کبوتر کے ذریعے جو سوسی کر رہا ہے اچھا کبھی پاکستانی غبارے سے ہندوستان ڈر جاتا ہے کبھی کبوتر سے اتنا وزدل ہے اتنا وزدل ہے موڈی سرکار کا شائننگ انڈیا کہ ابھی پاکستان نے کچھ کیا بھی نہیں لیکن حالت پہلی خراب ہو جاتی ان لوگوں کی اتنا ڈرتے ہیں پاکستان سے بھارت نے براہ راست جنگ کر کے بھی دیکھ لی لیکن ہر بار کیا ہوا مو کی کھانی پڑی انہیں اور اسی لیے یہ جو پروکسی وار ہے اس کب سے ہارا لیا جا رہا ہے اچھا جی موڈیوسف صاحب کا کلپ ہوگا ایک ٹیم ذرا چلائیے گا آجہ سونا آپ نے پاکستان ہائیبرڈ وار کا نشانہ بنا ہوئے ایسا کہنا ہے موڈیوسف صاحب کا اور موڈیوسف صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی ہم بارہا بحثیت ریاست اور حکومت یہ بات کرتے رہے بارہا کہ پاکستان ہائیبرڈ وار فیر کا نشانہ بنا ہوئے اور انفورمیشن وار فیر کا ایک پورا جال ہے جس میں پاکستان کو بقائدہ الجانے کی کوشش کی جاری ہے کیا کہنا تھا موڈیوسف کا کہ جی جو ای ایو ڈیس انفو لاب ہے یورپی یونین کا ایک معروف ادار ہے جنہوں نے یہ سارا جال ایکسپوز کیا بے نکاب کیا جس میں بھارت کا ذکر تھا جہاں سے کس طرح کس طرح سیکڑوں ویب سائٹس اور جالی نیوز ادارے چل رہے تھے یعنی موڈیوسف صاحب انہی جالی ویب سائٹ کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا موڈ صاحب مزید کیا کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا میں ایسے ہیش ٹیکس چلائے گئے جس کو سمجھنے کی جس کی کوئی بنیاد بھی نہیں تھی اور یہ ایسا تاثر دیا گیا کہ پاکستان کی کوئی پالیسی ہے یا کوئی اور بات ہے اور موڈ صاحب نے مزید کیا کہا کہ یہ سب ریووٹ سے ایک بیانیا بنا کر پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی خراب ہے اور پاکستان افغانستان میں کچھ کر رہا ہے موڈ صاحب کے بقول پاکستان کے خلاف مختلف محاص کھول لے گئے ہیں وہ ایکاؤنٹس جس کے ذریعے پاکستان کے خلاف منظم مہم چلائی جا رہی ہے ان میں سے چاند ایکاؤنٹس پاکستان کے اندر چاند افغانستان سے چاند بھارت سے اور چاند وسطی دنیا سے آپری اچھوتے نظر آتے ہیں اب یہ بالکل واضح ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب ناظرین یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے بہ خوبی کہ پاکستان کے خلاف کس طرح سے خفیہ جنگ لڑی جا رہی ہے اب اس طرح بھارت نے پاکستان کو ایف ایٹی ایف کی گریلسٹ میں برقرار رکھنے کے لیے بھرپور سازشیں کی منصوبہ بندی کی اور بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق بھارت کے وزیر خارج جا نے کہا کہ جی نرندر موڈی کے سر بڑاہی میں بھارتی جنتہ پارٹی بی جے پی کی حکومت نے اس بات کو یقینی بنایا کہ پاکستان فائنیشنل ایکشن ٹاسپورٹ کی گریلسٹ میں شامل ہے اور ایس جے شنکر نے بی جے پی رہنماؤں کے لیے خارجہ پالیسی سے مطالق ورچول ٹریننگ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ ہماری وجہ سے پاکستان ایف ایٹی ایف کی نظروں میں ہے اور اسے گریلسٹ میں رکھا گیا ریپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر نے اجلاس کے دوران لشکل تیبہ اور جیش محمد جیسی کا لدم تنظیموں پر پابندیاں لگوانے کا بھی سہرہ لیا اچھا ناظرین بھی کچھ دن پہلے سامنے آئی تھی کہ جی بھارت نے اسرائیل کی مدد سے وزیراعظم عمران خان صاحب سمیے دوسرے ممالک کی اہام ترین شخصیات کے موبائل فانس کی جاسوسی کی ہے موڈی کی کہلے کہ شک کی جو سوئی ہے اس نے اس کے اپنوں تک کو نہیں چھوڑا یعنی راہل گانڈی تک کے موبائل کی جاسوسی کی گئی ذرا ایک کلپ چلائیے گا اب دیکھا ناظرین آپ نے کہ موڈی کا اپنوں سے جو بگز ہے یا کہلیں کہ ان پر بعد اتمادی پھر آپ خود اندازہ کریں کہ پاکستان سے کیسے نفرت کرتا ہوگا یہ بدخسلت آدمی ہے نرندر موڈی اچھا چاہی راہل گانڈی نے دکھاوے کے لیے کہلے کہ دکھاوے کے لیے لیکن راہل گانڈی نے کم از کم موڈی کی غیرت جگانے کی کوشش تو کی کہ وہ بھی ہر وقت سر پر جنون سوار کرنے کے بجائے پیار کی زبان میں بات کر لے اور پیار کی زبان ہی سمجھے لیکن موڈی کے کہلیں کہ شک کے کیڑے نے راہل گانڈی کے گلے لگانے کو بھی کسی کھاتے نہیں لیا اور موڈی نے کہہ دی کہ راہل گانڈی وزیراعظم کی کرسی کے پاس اس لیے آئے کہ وہ اس کرسی پر آ کر بیٹھ جائے یعنی موڈی کہنا یہ چاہتا تھا کہ راہل گانڈی اس موڈی کو کرسی سے اتار کر جلدی سے اس پر بیٹھنا چاہتا ہے یہ تو نریندر موڈی ہے نا یہ اصل میں ایک ہیوان ہے اسی لیے یہ ہیوانیت کے زبان سمجھتا ہے نہ کہ انسانیت کی انسانیت کے زبان اس کو سمجھ نہیں آتی ہے بلکہ ہیوان بھی ہاکنگ سوفوئر کے ذریعے کروائی جس پر راہل گانڈی نے اس بیکار شخص کو اپنے نشانے پر رکھا جو صرف دوسروں پر نظر جمعنا جانتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت نے وزیراعظم عمران خان صاحب کے موبائل کو بھی ہیک کرنے کی کوشش کی ہے اب اس بات میں ایک کلاریٹی نہیں ہے کہ جی جاسوسی کرنے والے وزیراعظم عمران خان صاحب کا موبائل فون ہیک کرنے میں کامیاب ہوئے بھی یا پھر نہیں ہوئے یعنی کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے لیکن اس سے مطالق فباد چہدری صاحب کیا کہتے ہیں کہ موڈی حکومت کی غیر اخلاقی جو پالیسیز ہیں اس سے بھارت پورا خطا خطرناک حد تک پولرائز ہو گیا ہے اب ناظرم غیر ملکی میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ بھارت ان ممالک میں شامل ہے جو اسرائیل کی کمپنی کے جاسوسی سوفویر کا استعمال کر رہا ہے جس کے ذریعے دنیا بھر میں صحافیوں حکومتی عہدداران اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے سمارٹ فونز کی کامیاب نگرانی کی جاتی ہے اب بھارت جو ہے وہ جاسوسی کرنے میں ماہر ہے سب کو پتا ہے کل بوشن کی جاسوس تھا نا جو پکڑا گیا موڈی کو دوسروں کے گھر میں جھانکنے کی بڑی بری عادت ہے اس لیے اس کا اپنا ہندوستان جو ہے اس کو وہ شائننگ انڈیا کہتا ہے بیسیکلی وہ جل ریبل کے جل کے روز چھو رہا ہے اور موڈی میں موڈی سے مخاطب ہوں موڈی تمہارے ہندوستان کی جنتہ تم سے کہہ رہی ہے کہ دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دو اپنا گھر دیکھو جل رہا ہے اور تم کہہ رہا ہے کہ یہ شائن ہے تم اس کو شائننگ انڈیا بتا رہے ہو جو کہ جل کے روز چھوڑ ہے تمہارے اپنے لوگ تمہارے اپنے ووٹر تم سے نراز ہیں تمہاری جنتہ بار بار تمہاری طرف دیکھ رہی ہے کہ اب تم اپنے گھر کی طرف دھیان دینا چھوڑ دو دوسروں کے گھر میں جھانکنا چھوڑ دو ورنہ ایسا نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناصرین افغانستان میں جو امریکی فوج ہے اس کے انقلاق کے بعد جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھنے کی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے طالبان کا دعویٰ یہ کہ انہوں نے سرد علاقوں کے نوے فیصد حصے پر قبضہ کر لی ہے جس کی افغان حکومت تردید کر دی ہے آج امریکی فضائیہ نے کندھار کے ارگی دکفان فوج کی مدد کے لیے طالبان ٹکانوں پر حملے بھی کی ہیں اب طالبان کے ترجمان ہیں انہوں نے بھی ان حملوں کی تصدیق کیے جس میں تین طالبان جنگجو مارے گئے ہیں اور دو گاڑیاں بھی تباہ ہوئی ہیں طالبان ترجمان کا کیا کہنا ہے کہ جی ان حملوں کی شدید مضمت کرتے ہیں کیونکہ یہ دوہا میں ہونے والے امن معاہدے کی واضح خلاف برزی ہے طالبان کے ترجمان نے مزید کہا کہ اگر انہوں نے مزید حملے کیے تو نتائج کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے اب دوسری جانب افغان قیادت کی پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی بڑھتی جا رہی ہے جس میں نائب جو افغان صدر ہیں وہ سب سے آگے ہیں پاکستان کے خلاف اس حرزہ سرائی کی وجہ کیا ہے آنے والے دنوں میں حالات کیا رخ اکتیار کریں گے طالبان نے مذاکرات کے لیے اشرف غنی کے استیفے کی شرط بھی رکھی ہے کیا افغان صدر اپنا عہدہ چھوڑیں گے دیں گے استیفہ یہ تمام جو سوالات ہیں ان کا بینکوں کی کوٹ میں معزز مہمانوں کے میرے سے دو معزز مہمان موجود ہیں دونوں کی سے تعرف کے مہتاج نہیں برگیڈے ریٹائرد محمود شاہ صاحب سابق سیکرٹی فاتر اور دفاعی تجزیہ کر برگیڈے ریٹائرد حارس نواز صاحب دونوں کا بہت شکریہ دونوں برگیڈے صاحب کا بہت شکریہ پہلے برگیڈے محمود شاہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں پھر برگیڈے حارس آپ کی طرف آتی ہوں برگیڈے محمود شاہ صاحب آج یہ جو امریکی فضائیہ نے افغان فوج کی مدد کے لیے کندھار کے ارگت جو تالبان ٹکانے ان کو نشانہ بنایا ہے جسے تالبان نے دوہا معایدے کی خلاف برزی قرار دی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسی کاربائیاں امریکہ اگر جاری رکھے گا اور اگر ایسا ہوا تو پھر تالبان کے جو بڑتی پیش قدمی ہیں وہ آپ کہاں دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امریکن انٹرونشن ہے جو وہاں پر جو کچھ یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو مختلف متحارف فریق ہیں ان کے درمیان سلو کرائے جائے اور آگے ایسا براڈ بیسٹ گورنمنٹ بنائی جائے جس میں سارے فریق حصہ لیں اور امن قائم ہو میں خیال میں اس قسم کی کوششوں کے یہ مترادف ہوگا امریکہ آخر چاہتا کیا ہے انہوں نے کیوں ویٹرول یہاں سے کیا اور اتنی جلدی میں کیا کہ ابھی باہر سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حالات کو کنٹرول کر لیں گے میں خیال میں وہ نہیں کر سکتے اور جو موجودہ افغان گورنمنٹ ہے وہ اس کے علاوہ کے کمزور ہے وہ انپپولر بھی ہے لوگ ان کو نہیں چاہتے تو میرے خیال میں افغانستان میں بیلنس کی طرف جائے گا جہاں میجارٹی جو لوگ ہیں وہ حکومت میں آئیں گے اور میرے خیال میں ایسی حکومت کے بنانے کے لیے ساتھگار ماحول ہونا چاہیے نہ کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو جو اپنے پاؤں پہ کڑی نہیں رہ سکتی ان کے فوجی جو ہے وہ سرنڈر کر رہے ہیں تالیبان کو تو ان حالات میں امریکہ اس پراسس کو روک نہیں سکتی وہ اگر ان کا مقصد روکنا تھا تو وہ ٹھیر جاتے ہیں افغانستان میں اور جن کو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ ایک ریسپانسبل ویڈرول ہونا چاہیے اس کے اوپر انہیں عمل نہیں کیا ابھی باہر سے جا کر اس طرح کی انترونشن کرنا میں خیال میں ٹھیک نہیں ہے اور یہ افغانستان میں امن لانے کے ایفرٹس کو سیبٹائج کرنے کی کوشش ہے ٹھیک ہے جی برگیڈیر حاری صاحب آپ کے طرف آرہیوں آپ نے برگیڈیر محمود شاہ صاحب کو بھی سنا آپ اس پوری سیچویشن کو کیسے دیکھنے خاص ہوئے جو پوری افغان حکومت ہے اور افغانستان کے نائب صدروں بار بار پاکستان کے بارے میں بڑی حرزہ سرائی کر رہے ہیں کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے دیکھیں گفر فیزا میں محمود شاہ صاحب کی آواز نہیں سن سکتا لیکن آئی پرسنے کی امریکہ نہیں چاہتا کہ افغانستان میں امن ہو خاص ہو پر جو آج انہوں نے افغان تالیبان کے اوپر محلی کی ہے یہ دو صحیح بلکل کلیر ویولیشن ہے انہوں نے تالیبانی یہی کہا تھا کہ ہم امریکنوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں کریں گے اور امریکہ نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ کہ امریکہ جان کے انسیگیر کر رہے ہیں تالیبان کے کہ وہ کابل پر حملہ کریں اور انہوں نے صدر ہے جس دکھے سے وہ پاکستان خلاف زبان سنبالتا ہے یہ کلیر نظر آ رہے ہیں کہ یہ امریکنس کے اور انہوں سے زبان دون ہے ہم ایک بڑا شرطرہ سے معلوم ہے کہ افغان جو حکومت ہے یہ کٹ کٹی ہے یہ ٹوٹلی ریموٹلی کنٹرولڈ ہے بائی امریکنس امریکنس کے مردی سے خلاف ایک لفظ نہیں بھول چکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ دے اپلٹوڑی گوز اور جتنی حالات سے خراب ہو اور یہ ہی انڈیان ہوتے ہیں 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 یہ وجہات ہیں جس کے لئے کہ افغان سکھن دھالات چیتھ نہیں ہو رہے اور پاکستان کو پلانک پہ جا رہا ہے پاکستان نے انتہاس زیادہ کوشش کر دی کہ even جب یہ ساوت ساوتشنی کی کنفرش ہوئی وہاں بھی جب افترونی الزام لگایا پاکستان نے سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی ملک چاہتا ہے کہ افغان سا میامن ہو تو وہ پاکستان ہے اور جس طریقے کہ افغان طالبان نے ابھی پیش کردنی روکی ہوئی ہے قابل پر زڑائی نہیں کر رہے ہیں وہ موقع دے گئے ہیں ان کو اب سمجھ آگئی ہے کہ دنیا چیزوں کا سکت نہیں کرتی گیا اور اگر انہوں نے افغان اشرف غنی کو کہا ہے کہ وہ افغان کرے تو ایسینک یہ بڑی اپرچونٹی ہے اگر اشرف غنی چاہتا ہے کہ وہاں سا میامن ہو اگر امیٹم سکتا ہے تو کیا اشرف غنی کی مجال ہے یہ باتیں ہیں پاکستان نے اپنی بھولی تیاری کی ہوئی ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے ہمیں چاہیے بارٹر کو سلیل کرنا ہے کیسے وہاں کیجئے ہمیں کی جگہ پر روکنا ہے اس کے بعد ہمیں امن کی پوشش کرتے رہنے اب وہاں تارچائی تعلقہ بچے ہیں اور سیکنڈ یہ کہ دعا میں افغان تالیبان نے عجیب لگول کی اتنے بیشتی کی ہے اتنے بیشتی کی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ تم جو کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے ہم تمہارے سے بات نہیں کریں گے تم جو افغان پیفر نے منشن دے رہے ہیں سب کچھ انہوں نے کہا کہ ہم کسی حالت میں آپ سے کوئی مجاکرہ نہیں کرنا اگر این چیزوں سالوں کو ہم دیکھیں تو پتا ہی چلتا ہے کہ امریکہ انڈیا اور افغان کامان افغان تالیبان اس وقت اتنی سٹرانگ پوزیشن میں نہیں تھے وہ بھی نیگوشیٹ کر لیتے اب جو افغان تالیبان کو نظر آ رہا ہے افغان تالیبان کہ ہم نے سارا قبضہ کر لیا کابل مارے پاس دو تین گھنٹے کی مار ہے ہم روپے میں تو وہ پیش نیگوشیٹ کریں اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ اپنی مردی کے مطابق اپنی سٹرانگ پوزیشن میں کریں گے اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت حالات بڑے خدرنات ہیں اور یہ نہیں جاتے اور یہ پاکستان اس کے بعد پاکستان ایک بڑا اچھا گروپ رہے تاجکستان ہے اس کے بعد تادوستان ہے ایران ہے پاکستان ہے یہ ایک گروپ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کو پیس پروسس کریں کام کریں ان کی مدد کریں رشیہ اور چینیز کی بھی وہ سپورٹ ہے چینہ بھی بھی کوشش کر رہے ہیں کیونہ جتنا چینہ چاہتا ہے اتنا پاکستان جاتا ہے اگر لو صلariamente مومن ہوگا تو رو وہاں oped نہیں کرتے گiah جائش وہاں پہنے چلتے گے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بلوچسان میں مگ اب میں میں بھی مطلب مجدد تو مطلب غ prosperity مسئلہ کامیاب ہوگا یہ ہم چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ پرننی وocate vendrede preparations سے تجارت گیس پیپلنگ جس کی وجہ سے پاکستان رض 거예요 ٹرنی مراحل پارکستان ٹھیک ہے جو افغان گورنمنٹ ہے جو موجودہ جو کہ کنٹورشل گورنمنٹ ہے ان کو انسیٹل کرنے کے لئے میں خیال میں انہیں یہ بیان دیا ہے اور پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا اور ان میں افغان گورنمنٹ میں کچھ لوگ ہیں خاص کر ایک آدمی ہے محمد حنیف اتمار وہ چاہتا ہے کہ وہ صبر صدر بنے وہ بھی یہ ناظرین الائنس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس کے علاوہ افغانستان میں قابل میں کچھ لوگ ہیں جو بڑے لوگ جیسے حامد کارزئی ہے یا گلبدین حکمتیار ہے یا قرآن استاد ربانی کے بیٹے صلاح الدین ہے اس طریقے سے کوئی دس بارہ لوگ ہیں جو کہ دونوں سائیڈوں سے ان کانٹیکٹ ہیں اور پاکستان چاہتا تھا کہ ان بارہ گروپوں کو پاکستان بلائے اسلام آباد میں اور ان سے بات چیت کرے اور کوئی کنسنسز ڈیولپ ہو تاکہ یہ جو افغان گورنمنٹ جو ان ریپریزنٹیو ہے میں خیال میں یہ تھوڑے سے ریسپیکٹیبل قسم کی گورنمنٹ بنے اور طالبان کے ساتھ بات چیت ہو اس کے اندر ابھی آپ دیکھیں امراللہ صالح ایک تاجک ہے تاجک جو ہے وہ نائنٹین پرسنٹ پاپولیشن کے وہ ہے نائنٹین پرسنٹ ایک مائنارٹی ہے اور جب مائنارٹی کے لوگ جو ہے وہ حکومت میں ہوں گے تو ان کو ہمیشہ ڈر لگا رہے گا کہ ابھی تو کام خراب ہو گیا کیونکہ ابھی تک یہ امریکن کے زور پر حکومت میں تھے ابھی جو نیشل کورس ہے جو میجارٹی ہے وہ حکومت میں آئے گی میجارٹی میں جو پشتون ہے جو ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے وہ حکومت میں آئیں گے اور اس میں ڈیفنٹلی پاکستان کی کوشش ہے جو مائنارٹی ہے یہ تاجک سے یا اوزبک سے یا دوسرے ہیں وہ بھی حکومت میں ہو تو اس لئے ایک براڈ بیس حکومت کی ایفرٹ ہے اور یہ جو میانارٹی ہے خاص کر امراللہ صالح ان کے سپوکسمین ہے وہ بہت خوف اور ڈر میں نظر آ رہے ہیں اور بیانات پاکستان کے خلاف خاص کر وہ دیتے رہتے ہیں میں خیال میں ان کے بیانات کی بہت فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ کوئی لوجیکل نہیں ہوتی وہ اس طریقے سے مختلف پروگرام میں کیا فی بار میں نے دیکھا ہے بی بی سی کے اوپر وائس آف امریکہ کے اوپر تو وہ لوگ بھی جو جو وہ ہیں جرنلسٹ وہ بھی ان کو کہتے رہے ہیں کہ آپ کیسے بات کر رہے ہیں بہر صورت وہ ایک ایسے آدمی جو بیلنس نہیں ہیں لیکن اس طریقے سے کافی سارے لوگ افغانستان قابل میں موجود ہیں جو کہ سوچ سمجھ والے ہیں اس میں حامد کارزی بھی شاید مل ہے گلوزیر حکمت یار بھی ہے استاد روانی کے بیٹھے بھی ہیں دوسرے بھی لوگ ہیں وہ سارے مل بیٹھ کر کوئی افغان مسئلے کا حال سوچیں اور میرے خیال میں پاکستان امن کی بات کر رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ صرف پاکستانی نہیں سنٹرل ایسین ریپربلس کے یہ تین بڑے ممالک ہیں ریشیا ہے بہت بڑا ملک ہے اس طریقے سے چین ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ یہاں امن ہو ایران امن چاہتا ہے ٹرکی امن چاہتا ہے تو میرے خیال میں یہ جو ریجنل قوتیں ہیں یہ کوشش کریں امریکہ کی گیم اپ ہے اور دور سے بیٹھ کے جیسے قطر سے یا سعودی عرب سے یا یو اے ای سے جو ان کے بیسز ہیں وہاں سے جہاز وڑا کر افغانستان کی صورتحال کو مزید بگاڑنے کی کوشش نہ کریں یہ ہماری درخواست ہوگی امریکہ کو اور ان کو مشورہ ہوگا کہ وہ چلے گئے ان نے بیس سال تک اپنی کوشش کی افغانستان میں وہ امن نہیں لاسکے اور ابھی ہم جو ریجنل ممالک ہیں کوشش ہے ہماری کہ افغانستان میں امن ہو اور جو افغانستان کے لوگ ہیں جو کی توڑے سے اس طرح ریسپیکٹیبل لوگ ہیں جس کے میں نے نام لیا ہے یہ تمام کو مشورہ ان سے لے کر افغانستان کی صورتحال کو افغانستان جو ہے ان کے پاس ایک بہت اچھا فورم بھی ہے لوئی جرگہ اس کے کہتے ہیں جس میں عام لوگ جو ہے ان کو بلا کر ان کی رائے لی جاتی ہے اور میرے خیال میں وہ ایک حکومت بھی بنا سکتی ہے آر جی طور پر تاکہ آگے کے لیے بند بس کیا جا سکے تو میرے خیال میں یہ جیتے بھی منشی قوتیں ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے انڈیا بھی شامل ہے یہ امراللہ صالح والے پارٹی یہ جو صدر ہے یہ حکومت جو افغانستان کی ہے یہ تمام منفی لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ حالات کو بگاڑا جائے کیونکہ اس کے اسلام میں ان کا کوئی فیدہ ان کو نظر نہیں آرہا تو وہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہے منفی چیزوں پر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے برگیڈے حریصہ آپ کے طرف آ رہی ہوں طالبان یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی نوے فیصد سرد علاقے ان کے قبضے میں ہیں جبکہ افغان حکومت اس کی تردید کرتی ہے کون سچا ہے کون جھوٹ ہے آپ کے مطابق اور اگر طالبان نے سردی علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا تو افغان حکومت کو کن مشکلات کے سامنا کرنا پڑ سکتا برگیڈے کرنے کے دکھر میں برگیڈیر مہموسیقی برگیڈیر مہموسیقی برگیڈیر مہموسیقی برگیڈیر مہموسیقی برگیڈیر مہموسیقی برگیڈیر مہموسیقی ہیں وہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ انہیں تعلقات بنانے ہوں گے اور ان کی طرف سے کوئی اعتراضات ہوں گے ان کے حکومت کے اوپر اگر وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ اس بار ان کی کارکردگی پہلے سے بہتر ہوگی اور میرے خیال میں ابھی جو افغان حکومت نے کہا ہے کہ ان کی ان کا قبضہ نہیں ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارا بہت بڑا جو شعرہ ہے جو افغانستان کو جاتا ہے وہ کوئیٹا چمن کی سپین بولگر کے اوپر قبضہ ہے اس کا طالبان کا جی جی برگیڈیر حاری صاحب میرے خیال سے ان سے دوبارہ رابط ہوگی ہے برگیڈیر حاری صاحب اگر اگر آپ مرے سون پا آ رہے ہیں برگیڈیر حاری صاحب تو میرے خیال میں سوال نہیں پوچھوں گے آپ جو بات کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہیں سے پلیز کانٹینیو لیکن بات یہ کہ اس وقت یہ ہی میں بات کرتا ہوں کہ امریکنز کو بڑا سمجھنا چاہیے کہ وہ اس کتے میں کیا چاہتے ہیں آپ جا بھی رہے ہیں اور آپ یہاں پہ رہنا بھی جاتے ہیں کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن ہو افغانستان میں امن ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سینٹلیشیا کے ساتھ بھی کنٹی بڑھی ہو جائے گی افغانستان میں امن نہیں ہوگا اس کے بعد نہ ہم سینٹلیشیا سے پرنیکٹی بھی کر سکتے ہیں نہ ہم گوہدر پورٹ کو سی پیک کو بنا سکتے ہیں اور پھر ہماری ساری کام ہمارا رکھ جائے گا جو کہ ہم کسی حالت میں رہنے پر چھوڑنا چاہتے ہیں اس لئے پاکستان کی فوج پاکستان کی حکومت پاکستان کے عوام تمام چاہتے ہیں کہ ہم ہر حالت میں افغانستان میں امن دیکھیں اور افغانستان کے عوام فیسٹہ کریں افغانستان کے عوام ہم یہ چاہتے ہیں افغان اون این افغان لیڈ یہ اپنے ہم چاہتے ہیں اس کے لیے دن رات کوشش کی جاری ہے ہمارے پرائنسل نے اوپنی ہر جگہ پر یہ فارم بات کی ہے لیکن کیونکہ افغان ڈرمن کو انڈیا اور امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اس طرح کے بیانات ہیں وہ بیان بھی جاتے ہیں وہ پاکستان میں جاملہ آتے ہیں پاکستان میں تحصیل گردی بھی کر رہے ہیں آپ کے سامنے اپس سے ایک دو مہینے سے بہت زیادہ یہ حالات تراب ہو رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی ریجن کے چیزیں یہ ٹھیک نہیں ہیں آئی تینک چائنہ کو اور ریسیو کو بور پہتے ہیں اس میں انڈول ہونا چاہیے اور افغان تالیبان کو اور افغان کپ پوش کرنا چاہیے کہ آپ یہاں پر امن کریں اپنے ایک ڈالوز اپنی گرنمنٹ بنا لیں تاکہ اس کو ہینڈوور کریں اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ عوام کریں وہ کریں لیکن اس ٹھیکے کے جو کر رہے ہیں یہ بڑی خطرناک سیٹویشن ہے امریکہ کا بمارٹمنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ افغانستان میں عمل نہیں چاہتا اور یہ ان کے ڈیزائن ہے اشرف ونی اور ان کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اشرف ونی کے حکومت کے دن دینے کہیں اگر یہ نہیں کریں گے تو ایون دن افغان تالیبان جا کے قابل پر قبیہ کریں گے اور یہ دم دماغ کے رات کی تاریخی میں بھاگ جائیں گے اس لیے ان کو خود سمجھنے شاید ہے کہ کتنا ضروری ہے آپ نے تیس سالوں سے لڑائی کر رہے ہیں آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا اور اپنے افغان تالیبان کے پر قتل افغانت سے بچنے کے لیے آپ اس وقت امن کی کوشش کریں ٹھیک ٹھیک برگیڈے محمود صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں بلکہ میرے خیال صاحب مجھے کلوزنگ کا کہا جا رہا ہے آپ کا لاس کومنٹ برگیڈے محمود صاحب مجھے کلوزنگ کے طرف جانے یہ میرے خیال میں امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں امن کے لیے نہیں آئے تھا نہ ہو دہشتگردی کو روکنے آئے تھا بلکہ یہاں پر چین کی جو بڑتی ہوئی قوت ہے اس کو روکنا چاہتا تھا اور اس میں پاکستان میں بھی حالات خراب کرنا چاہتا تھا وہ ہوا نہیں میرے خیال میں ابھی ایک دوسرا لہر اس طرف آئے گا جو کوشش کریں گے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے وہ یہ کام نہیں کر سکے تو وہ افغانستان سے چلے جاتے ہیں لیکن دیشتگردی کو یا اس قسم کی چیزوں کو واپس ایک لہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واپس آئے گا وہ کوشش کریں گے کی چین کی ترقی کو کیسے وہ روکے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا اسی قصہ ڈاکٹر فیضا قبر خان کو دیجئے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد دیکھے گا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اللہ ان کے بعد